بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور نزول کا نمبر اس کا تیسرا ہے تیسرا نمبر اس کا نزول کا ہے اور تدوین کے اعتبار سے اس کا 73 یعنی یہ وہ 73 نمبر ہے اور اس میں جو ہے لیل آزم کا ذکر ہے لیل کہتا ہے رات کو ایک ایسی بڑی رات جس رات میں سب سے بڑے مالک کو یاد کیا جائے وہ رات بھی سب سے بڑی ہے تو وہ رات لیل آزم ہو جاتی ہے جس رات میں کسی مومن صادق کو رات کو کھڑے ہو کے اس بڑے مالک کو یاد کرنے کا موقع مل جائے اس کی وہ رات رات لیل آزم من گئی سب راتوں سے بڑک پڑی رات اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے حقیقت میں ولایت و معرفت کے مراتب اور منازل تیہ کرنے کا طریقہ اور صلیقہ بترایا ہے اور اس کی بنیاد کہاں سے ہے رات کے وقت سے ہے کہ رات کے وقت میں جیسے یہ پیغمبر جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اٹھ کر شبیداریاں کرتے ہیں اور اسی شبیداری کو حکم اس میں دیا گیا تو گیا کہ اے مزمل تو مزمل نامی اس وجہ سے رکھا گیا کہ مزمل کا منا چادر میں لپٹا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی محبوبیت نبی اللہ کی نظر میں حاصل ہے کہ نبی کی اداوں سے پکارتے ہیں اللہ نام لے کے نہیں پکارا اور نبیوں کا نام لے کے پکارا گیا ہے یا موسیٰ یا ابراہیم لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حالتوں کی اور اداوں کو دیکھ کے اللہ پکارتے ہیں آپ چادر کالی چادر میں لپٹے ہیں کالی کملی میں لپٹے ہیں کہہ دئے یا ایوہ المضمبل اے کملی میں لپٹے ہوئے یا ایوہ المدسر کمل میں لپٹے ہوئے کہا کہ اے کمل میں لپٹے ہوئے بات سن تو گوہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ایسی محبت ہے سرکار دو عالم کے ساتھ تو یا ایوہ المضمبل کہہ کے چونکہ پکارا تو صورت کا نام بھی مضمبلی اللہ نے رکھ دیا اور اس میں چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت میں شبیداریاں کرنے کا حکم دیا گیا کہ کوئی نہ کوئی حصہ رات کا ایسا ہو کہ آپ رات کو کھڑے ہو کے اس رازی کو یاد کریں شبیداریاں کریں دن میں لوگ دکانداریاں کریں اور رات میں شبیداریاں کریں یہ مومن کی شان ہے اسے تو لکھا ہے کہ دن میں جو ہے رزق تلاش کریں رات کو رازی کو تلاش کریں تو یہ منازل جو ہے ولایت کے تحہ کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ جو مومن صادق رات کے وقت میں شبیداریاں کرنے والا بن گیا اور راتوں کے اندر جو خدا کو پکارنے والا اور رازی کو تلاش کرنے والا بن گیا تو ولایت و معرفت بڑی تیزی سے جو ہے وہ عبور کرتا چلا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو خرب رسیب ہو جائے گا یہ حقیقت اس کے دربت لائی گئی ہے تو گویا کہ شاہ عبدالعزیز مہدد زیلی و رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خرقہ پوشی و درویش ہے یہ اولیاء اللہ جو ہیں اور یہ صوفیہ محققین ہیں یہ ان کے جو ہے وہ گویا کہ مراتب تیہ کرنے کی جو سلیقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر فرمائے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی بھی تلقین دی صبر کی تلقین کی کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں جو تحمت رازی کرتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں تو جو کچھ یہ بکتیں آز اس پر صبر کیجئے آپ ایسے سوچیں سنا ہی نہیں ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑ دیجئے اچھے طریقے سے چھوڑنے کا مطلب ہے دل سے بھلا دیجئے ظاہری کا ٹسی نوائی ہے ان کے ساتھ جو ہے مدارت اور جو اس کا جو معاشرت کا جو معاملہ ہے اس کو آپ قائم رکھیں لیکن دل سے آپ اس کو بھلا دیجئے اور یہ امت کو سبق ہے کہ امت کے اندر بھی ہے کہ ظاہری رکھ رکھاؤ آپ بعض دفعہ آپ کو رکھنا پڑتا آپ رکھیں لیکن دل سے اس کو بھلا دیجئے دل میں اس کے لئے کوئی جگہ نہیں دل ظاہر اسی کے لئے جگہ ہوگی کہ جس کو آپ سے انس ہوگی یہ حقیقت اس کے اندر واضح کی گئی ہے اور بڑے عجیب و غریب انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں جہد دیگر مضامین کو بیان کیا ہے موسیقی